اللہ ہوا اکبر اللہ بچپن میں ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ رمضان آ گیا رمضان آ گیا تو مجھے ابھی اس ٹم فیلنگ نہیں آ رہی تھی تو میں ابھی نہاک دھوک کر اب یہ شلوار کیوں اس پہنے تو اب ایک فیل آ رہی ہے کہ ہاں رمضان جو ہے وہ آ گئے ہیں اور اب جو ہے تراوی کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو اب تراوی کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جو کہ ایک رمضان کا کافی ضروری حصہ بھی ہے اور یہاں کا کلچر بھی ہے وہ کریں گے یعنی کہ سموسے بنانے میں گھر والوں کی مدد کریں گے تو شروع کرتے ہیں اچھا جی لاہور اور اس کے مضافات میں سہری کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اب ہم جائیں گے اور امی کے ساتھ مدد کروائیں گے سہری رکھنے میں کھانا شانا بنانے میں تو چلتے ہیں دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں اپنا جو نیا نیا میں نے سیکھا ہے پراتھا بنانا وہ نیو سکل استعمال کروں لیکن جب ایکسپرٹ لگے ہوں تو پھر میرے جیسے نوب کا کیا کام ہے آج میں اٹھوں سہری ختم ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے اور یار میری نا عادت ہے کہ جب تک سہری کا ٹائم ختم نہیں نہ ہو جاتا تقریبا تب تک میں کھاتا رہتا ہوں تو آج بہت ہی زیادہ کھا لیا اچھا مجھے نا عادت ہے کہ میں نے اپنے سرہاندی پانی کی بوتل رکھ کے سوتا ہوں تو جب آج میں زہر کے ٹائم اٹھا نا تو ساتھ ہی میری پہلی جو نظر گئی نا وہ پانی کی بوتل کے اوپر گئی لیکن مجھے ساتھ ہی یاد آگیا کہ یار رمضان ہے اور مجھے اس سے نا ایک بڑی مزے کی بات یاد آگئی پانچ سال پرانی بات ہے میں ٹین کلاس میں تھا تو میں نا مسجد گیا نماز پڑھنے اور جہاں پہ وضو خانہ ہے وہاں پہ سامنے وضو خانہ تھا اور ایک طرف پانی کا کولر تھا میں مجھے پیاس لگی تھی تو میں گیا سکون سے میں نے پورا پیالہ بھرا پانی کا وہاں پہ سیڑھیوں پہ بیٹھا بسم اللہ پڑی تین گھونٹوں میں سکون سے پانی پیا اب اتنے میں وہ وضو خانہ جہاں پہ تھا وہاں پہ ایک میرا دوست بیٹھا تھا وہ مجھے دیکھ رہا تھا تو میں نے پانی پیا سکون سے میں نے آکر وضو کرنا شروع کیا تو اس لئے میرے پاس ہو کے یار سوئیب لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اب میں اسے کیا کہوں کہ بھائی میرا بھی روزہ تھا تو میرا بھی روزہ تھا اور میں سکون سے پانی پی لیا لیکن اللہ روزہ قبول کرنے والے اللہ سن ہے کہ جو کتا ہی ہو جاتی ہے اللہ معاف کر دیتا ہے بے شک تو یہ سین بھی ہوگا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے اچھا ویسے تو میرا ارادہ نہیں تھا یہ ویڈیو بنانے کا لیکن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ what is رمضان to me تو میں نے کہا یار کیوں نہ سب سے شیئر کیا جے کہ میرے لئے رمضان کیا ہے تو یار میرے لئے رمضان صرف عبادات میں اضافہ کرنے کا نام نہیں ہے میرے لئے رمضان ایک احساس ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ سارا سال بھوکے رہتے ہیں ہم ان کی پین جس طرح رمضان میں سمجھ سکتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں سمجھ سکتے اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ رمضان کا ایک جو سبر کی پریکٹس رمضان کرواتا ہے وہ بھی کسی اور مہینے میں ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں ہم ایک سبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے رمضان میں اور ایزا مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں لیکن اس ایمان کو رینیو جس طرح سے رمضان کرتا ہے میرے خیال سے اور کوئی مہینہ نہیں کرتا کہ ہم پانی ہمارے پاس بھی پڑا ہوتا ہے ہم کمرے میں اکیلے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم وہ پانی نہیں پیتے ہیں کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ رمضان کو سارا بناتی ہے اور میرے لئے رمضان صرف ریلیجیس طور پر نہیں ایزا کلچر بھی بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے کہ فیملیز گیدر ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں سب ایک دوسرے جگر قریب آتے ہیں تو مجھے یہ چیزیں رمضان کی کافی زیادہ پسند ہیں اور ایک اور چیز مجھے رمضان کے بارے میں جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ہم سب کو ایک موقع دیتا ہے it doesn't matter کہ ہم پہلے کیا کرتے رہے ہیں بعد میں کیا کریں گے at least اگر ہم پورا زور لگائیں رمضان میں ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں پھر سے ایک موقع مل جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک نیا چانس ہوتا ہے ہر بندے کے لئے کہ وہ دوبارہ سے اپنا سٹارٹ کریں یہ ساری چیزیں مجھے میرے لئے رمضان ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے اور میرے لئے تو رمضان کے ایک وائی بھی الگ ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک اللہ حافظ